اسلام علیکم فرینڈز ہماری آج کی ویڈیو الپینیا پلانٹ کے بارے میں ہے میرے پاس جو یہ پلانٹ ہے یہ الپینیا کی ویری گیٹڈ ٹائپ ہے اس میں اس طرح سے سبز اور ہلکے ییلو کلر کے اس طرح سے لیوز ہیں لیوز اس کے لمبوترے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں فرینڈز اسے لوکل نرسریز میں الائچی کا پلانٹ کہا جاتا ہے چونکہ فرینڈز اس کے لیوز میں الائچی کی خوشبو آتی ہے تو اس لئے لوکل نرسریز میں اسے الائچی کا پلانٹ کہا جاتا ہے اور فرینڈز یہ جس طرح سے الائچی کے پلانٹس ہوتے ہیں ادرک کے پلانٹس ہوتے ہیں تو ان پہ گرین کلر کے اسی طرح کے لیوز آتی ہیں تو اس کی ایک ٹائپ میں بالکل گرین کلر کے ہی الائچی اور ادرک کے پلانٹ سے ملتے جلتے لیوز ہوتی ہیں اگر آپ پلانٹس کو انڈور گرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ انڈور پلانٹس میں بیسٹ چوائس ہے اس کی بہت ہی خوبصورت فولیج لک ہے اورنا منٹل پلانٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لو لائٹ کو پسند کرتا ہے آپ اسے ڈریکٹ لائٹ میں نہیں رکھ سکتے تو آپ انڈور اسے لو لائٹ میں گرو کر سکتے ہیں فرنڈز اس کی نیکس کیر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک ویلڈ رین سوائل چاہیے اور ایسی سوائل مکسٹر آپ کو بنانی ہے جس میں تھوڑی سی کمپوزڈ ہو یا آپ گوبر خاد اس میں مکس کر دیں بھالو مٹی میں مکس کر دیں تاکہ اس میں نمی برقرار رہے آپ نے اس پلانٹ میں ہمیشہ نمی کو مینٹین رکھنا ہے اگر آپ نمی کو اس طرح سے مینٹین نہیں رکھیں گے تو فرنڈز اگر آپ نے اس کی سوائل کو ڈرائی کنڈیشنز بھی لے گئے تو اس کی ٹپس برن ہونے شروع ہو جائیں گی اور اس کی لیوز کی جو سائیڈے ہیں وہ جو ہے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کی یہ خوبصورت گرین لک نہیں آئے گی تو فرنڈز آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ایسی سوائل کا انتخاب کرنا ہے جو ہلکی سی موائسٹر ہے فرنڈز اگر اس کی وارٹرنگ کی بات کریں تو اس میں وارٹر نیڈز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں اسے زیادہ پانی چاہیے یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیئر ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی دیکھیں کہ اس کی سرفیس ہلکی سی ڈرائی سائٹ پہ جا رہی ہے تو اس کی وارٹرنگ کر دیں یعنی کہ اس کی سرفیس کو اپنے ڈرائی نہیں ہونے دینا سرفیس میں ہر وقت نمی بنی رہے تو اس طرح سے یہ پھر ہیپی رہتا ہے اگر اس میں خاد کی بات کریں چونکہ یہ پتیوں والا پلانٹ ہے اس میں اس کے پتوں کی خوبصورتی ہے تو ایسے پلانٹ میں نائٹ روجن رچ خاد کی ضرورت ہوتی ہے سال میں ایک بار آپ اچھی طرح گوبر خاد کمپوزٹ کی ہوئی گلی سڑی آپ فہب کے مہینے میں اس میں ڈال سکتے ہیں تو پورا سال پھر اسے خاد کی ضرورت نہیں ہوگی فرنڈز اور پلانٹس کے مقابلے میں اس میں ایک پتیوں کے بند ہونے اور کھلنے کا ایک عمل ہوتا ہے رات کے ٹائم اس کی پتیاں جو اس کی لیوز ہیں وہ فولڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے فولڈ ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہاتھ جوڑ کر دعا مانگتے ہیں تو اس کی وہ لک دیکھ کر اس کا نام پریئر پلانٹ بھی ہے تو اسی لئے اسے پریئر پلانٹ بھی کہتے ہیں بہت دن میں بھی یہ عمل ہوتا ہے تو دن میں اس کا عمل سٹو میٹا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اس میں یا آور وارٹرنگ کر دیں گے یا اس میں آنڈر وارٹرنگ ہوگی تو یہ انڈیکیشن شو کرے گا کہ اس کے اندر آور وارٹرنگ یا آنڈر وارٹرنگ ہو گئی ہے تو اس کی جو پھر اس کے لیوز جو ہیں وہ فولڈ ہو جائیں گے تو سٹو میٹا کے عمل میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے پانی کو سیو کرتا ہے کہ اگر آپ نے اسے پانی کم دیا ہے تو جو پانی اس میں مجود ہے وہ اپنی پتیوں کو فولڈ کر کے سیو کر لیتا ہے تاکہ اس کی جو پتیاں ہیں اس کے جو لیوز ہیں اس طرح سے ایکسپوز نہ ہو اور پانی اس میں سے زیادہ ضائع نہ ہو جائے تو اس طرح سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو اس میں یہ بھی ایک عمل نمائع ہے اس کی روٹس اتنی شیلو نہیں جاتی تھوڑی ٹاپ سرفیس پہ رہتی ہیں تو فرنڈز اسے مناسب سا ایک پورٹ سائز پروائیڈ کرنا ہوتا ہے نہ اتنا زیادہ پروائیڈ کریں کہ اس کی نیٹ سے زیادہ ہو اور نہ اتنا کم کیونکہ اس کے اندر بیبیز نکلتے ہیں اور اس طرح سے اس کے اندر بہت فاسلی چھوٹے چھوٹے اس طرح سے بیبیز نکلتے ہیں اور ہم انہیں علیدہ کر کے بہت سارے اس کے پلانٹس بنا سکتے ہیں اس لئے یہ پلانٹ مجھے بہت ہی پسند ہے کیونکہ اس سے میں نے بہت سے پلانٹس بنائی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ میرے پاس اس کی ٹال ورائٹی ہے تو اس کی ایک چھوٹی ورائٹی بھی ہے جو میرے روف ٹاپ گارڈن پر ہے کسی دن اسے بھی شو کریں گے اس میں ایک اور بہت ہی خوبصورت ایک اور ٹائپ آتی ہے جس میں ریڈ کلر ہوتا ہے تو وہ میرے پاس نہیں ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ